اسلام علیکم جی دس ایس می ڈاکر گلا مرتضہ آج ہم ایک بڑے انٹرسنگ ٹوپک پہ بات کریں گے ان فیکٹ میں آج آپ کو ایک زبردست قسم کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گا جسے اگر آپ ڈیلی بیسیز پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے نیند کے جتنے بھی پرابلم ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے کور ہو جائیں گی ہمیں سے بہت سے لوگوں کو اگر تو نیند آتی نہیں ہے یا اگر نیند آتی ہے تو اس کے اندر انہیں بیچینی رہتی ہیں تو یہ ویڈیو خاص ان کے لیے ہے اس کے علاوہ جو اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ ہمارا ویٹ بڑی چلدی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور تیسرے نمبر پہ ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر وہ بھی کنٹرول کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے بلڈ پریشر نورمل ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری بوڈی میں جتنا بھی ایکسیس کے اندر پانی چمع ہوا ہوتا ہے وہ بھی یورن کے راستے نکلنا شروع ہو جائے گا لیکن ویڈیو کو پروپر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ جب تک آپ اس کے انگریڈینٹس اور اس کے پروسیجر کو نہیں سنیں گے شاید آپ کے لیے یہ بینیفیشل نہیں ہوگا آپ چینل کو اس کے علاوہ لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے گا اب دیکھیں ہمیں اس ٹی کو بنانے کے لیے تین بیسک اجزاء یا تین چیزوں کی ضرورت ہے ان میں نمبر ون ہمیں بنانا یا کیلہ چاہیے ہوگا نمبر سیکنڈ ہمیں دارچنی کا پاورڈر یا سینامن پاورڈر اس کے لیے چاہیے اور نمبر تھرڈ پہ ہمیں اس کے لیے سبسلائچی یا چھوٹی علاچی کا پاورڈر چاہیے ہوگا اب میں ان تینوں چیزوں کی اگر علیہ دلہ افادیت آپ کو بتاؤں تو کیلے کے اندر ہمیں میگنیشیم پوٹاشیم اور وائٹامن بی سیکس یہ بہت زیادہ اویلیبل ہوتا ہے بنانا کے اندر جو ہمیں میگنیشیم ہے یہ بیسکلی کرتا کیا ہے کہ ہمارے برین میں جا کے ایکٹ کرے گا اور ہمارے برین کے اندر جو سلیپ سینٹر ہے اسے ایکٹیویٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑی اچھی اور بڑی چلدی نیتہانہ شروع ہو جاتی ہے اس کے روا جو بنانا کے اندر پوٹاشیم ہے پوٹاشیم جا کے دراصل ہماری کیڈنیز کے اوپر یا ہمارے گردوں کے اوپر اثر کرتا ہے اور وہاں سے سوڈیم کے ساتھ جتنا بھی پانی ایکسیس کے اندر ہماری بوڈی میں جمع ہوا تھا اسے نکالے گا جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر یہ نورمن لیبل کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے جو بنانا کے اندر وائٹامن بی سیکس ہے اس کا رول یہ ہے کہ وہ بہت سے مختلف امائنو ایسٹس کو سیروٹونین اور میلیٹونین کے اندر کنورٹ کرتا ہے اب دیکھیں یہ سیروٹونین اور میلیٹونین یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سلیپ سائیکل کو مکمل کروانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور ہمیں نئی دن کی وجہ سے آتی ہے تو یہ تو ہوگی کہ اکیلے کی افادیت کیا ہے اب جو ہمارا دوسرا اس میں اجزاء تھا جو کہ دارچنی کا پاؤڈر ہے تو دارچنی میں قدرتی طور پر ایک کونسیٹوٹ اس کا ہوتا ہے جسے ہم سینہ میلڈی ہائیڈ کہتے ہیں اب یہ سینہ میلڈی ہائیڈ ہمارے وزن کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ محصر ہے کیونکہ یہ ہماری چربی کو پگھلاتا ہے جسے ہم تھرموجینیسیز اپنے جسم کے اندر کہتے ہیں کہ کیسا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے جسے ہم تھرموجینیسیز کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا وزن بڑی جلدی قبر ہو جاتا ہے ایک انٹی بائیوٹک بڑی اچھی انٹی سیپٹک اور ہمارے پیٹ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو کور کرنے کے لیے یہ چھوٹی الائچی یا سبز الائچی بہت زیادہ ضروری ہے اب دیکھیں اس ریسپی کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ سیمپل ہے جیسے اس کے اجزاء بہت زیادہ سیمپل سے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک ہم نے سوس پین لے لینا ہے اور اس سوس پین کے اندر ہم نے دو کپ کے برابر ہم نے پانی اس کے اندر ڈال دینا ہے اب دو کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے ایک بنانا لینا ہے یا ایک کیلہ لینا ہے اور کیلے کی جو دونوں اس کے سائٹز ہیں وہ ہم نے ریموو کر لینی ہے لیکن کیلے کا ہم نے چھلکہ ریموو نہیں کرنا یہ آپ نے بعد ذہنشین رکھنی ہے اب اس کیلے کو ہم سینٹر سے دو حصے کر لیں گے یا اسے دو پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر لیں گے اور اسے اس پانی کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اسے ہم پکائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے چونکہ ہم نے کیلے کو توڑا نہیں تھا اس کا چھلکہ بھی اس کے ساتھ انٹیکٹ تھا اس لیے جتنے بھی اس کے ضروری ہمیں چاہیے ہوں گے چیزیں جو کہ میکنیشیم پوٹاشیم اور وائٹامنز وغیرہ ہیں وہ ساری پکنی کی وجہ سے اس پانی کے اندر آ جاتی ہیں دس منٹ کے بعد آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے اور ایک علیدہ سے کسی برطن میں یا کسی کپ کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے اب اس چھنے ہوئے پانی کے اندر ہم نے تقریباً آدھا چائے کا چمچ دارچینی کا پاورڈر ہم نے ڈالنا ہے اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم نے اس کے اندر سبز الائچی یا چھوٹی الائچی کا پاورڈر ایڈ کرنا ہے جب یہ تین چیزیں ہم ایڈ کر چکے ہوں گے تو ہم نے اسے سونے سے تقریباً تیس سے پینتالیس منٹ پہلے جب یہ نیم گرم حالت میں ہو تو ہم نے اسے استعمال کرنا ہے بلکل ایک عام چائے کی طرح یا ایک عام کافی یا کیوا جو ہم استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں چونکہ ہم نے اس کے اندر بنانا استعمال کیا تھا تو ہمیں اس کی سویٹنس کے ساتھ بھی کوئی پروبلم نہیں ہوگا کوئی ہمیں چھینی یا آرٹیفیشل سویٹنر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بنانا کے اندر جو نیچر طور پر سویٹنس ہے وہ اس پانی کا حصہ بن چکی ہوگی اور یہ بہت ہی ایک ٹیسٹی اور بہت زیادہ ایفیکٹیوٹی ہمارے پاس ریڈی ہے اگر ہم اسے ایک ماہ کے لیے کم و بیش استعمال کریں اور ڈیلی پیسیز پیس کا استعمال کریں تو ہمارے وزن کے اندر خاطر ہوا کمی آنا شروع ہو جاتی ہیں ہماری سلیپ کے جتنے بھی پروبلمز تھے یہ سارے بہت ایکشنٹی کبر ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا بلڈ پیشر ہے وہ بہت زبردس طریقے سے ریگولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے جن لوگوں کی ایڈیما کی پروبلم شروع ہو جاتی ہے یا ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سب مسئلے اسے ایک ٹی کے ساتھ آپ کور کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ کس قدر انٹرسٹنگ ایک ہوم ریمیڈی ہے اور اس کے لیے آپ کو صرف دو یا تین سمپل چیزیں چاہیئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر گھر میں ایزیلی آویلیبل ہیں آپ اس کو استعمال لازمی کریں اور اس کا فیڈ بیک بھی لازمی آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا سٹے ہیلتھی سٹے ہیپی اور سٹے ٹونڈ جزاکاللہ